بہت سے لوگوں کو یا حسین یا حاضر بری لگ رہی ہیں اور گانے اور موسیقی انہیں اچھی لگتی ہے تو ان کے اچھے لگنے سے وہ چیز اچھی نہیں ہوتی ان کے برے لگنے سے وہ بری نہیں ہوتی غر فرمارے یعنی جیسے ہی آپ نے سبیلوں پر امام حسین کے نوحے امام کی یاد میں نوحے لگانا شروع کیے تو ایف آئی آرے کٹیں گی شکایتیں ہوں گی یہ آواز اچھی نہیں لگے گی یعنی سارے سال گانے چلتے رہتے ہیں انہیں برے نہیں لگتے لیکن جیسے ہی نوحے چلنے لگتے ہیں انہیں برے لگتے ہیں اور پھر وہ شکایتیں ہوتی ہیں اور پھر مقدمات بننا شروع جاتے ہیں انہیں وہ الفاظ برے لگ رہے ہوتے ہیں البتہ مجھے پتا ہے کہ اس کے پیچھے مسئلہ کیا ہے ہم ایک مزاجاں تو میں نہیں جاتا بہت سے میٹنگوں میں لیکن ایک میٹنگ میں ہم تھے تو وہاں بحث یہ تھی کہ صاحب تو آدھا گھنٹے کے لیے گلی سے جلوس گزرے گا جلوس تو روڈ پہ رہتا ہے مگر آدھا گھنٹے کے لیے گلی میں آئے گا پھر دوبارہ روڈ پہ آ جائے گا تو اس گلی کے جو پیش نماز تھے اس مسجد کے اس گلی میں مسجد تھی اس کے جو پیش نماز تھے وہ کہنے لگے ہم یہاں سے جلوس نہیں گزرنے دیں گے تو جو انتظامیہ کا بڑے جن کے ہاں میٹنگ ہو رہی تھی انہوں نے کہا مولانا مفتی صاحب آدھا گھنٹے کی تو بات ہے انہوں نے گزرنے دیجئے اور پرانا جلوس ہے انہوں نے گزرنے دیجئے آدھا گھنٹے میں گزر جائے گا اور ان سے بھی ہم کہیں گے کہ آدھا گھنٹہ ہی رکھیں وہاں پر زیادہ نہ رکھیں تو ہمارے والے جو لوگ چلوں نے کہا جی ہم آدھا گھنٹہ نہیں بیس منٹ میں گزر جائیں گے مگر ہم روٹ نہیں بدلیں گے تو جب بہت زیادہ اصرار ہوا تو وہ مفتی صاحب نہیں کہنے گا نہیں میں تو نہیں گزرنے دوں گا انہوں سے اس افسر نے پوچھا بھے آخر ماجرہ کیا ہے کہنے گا نہیں بات آدھے گھنٹے کی نہیں ہے یہ آدھے گھنٹے حسین حسین کرتے ہیں سارے سال ہمارے بچے حسین حسین کرتے ہیں